امران خان کلین بولڈ پارلی بانی کیریئر پر بھی بریک لگ گیا الیکشن کمیشن نے توشا خانہ ریفرنس میں چیرون پی ٹی آئی کو ناہل قرار دے دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی وے چار رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا فیصلے میں کہا جوٹی سٹیٹمنٹ دینے پر امران خان کرپ پریکٹس کے مرتقب ہوئے آئین کی آرٹیکل 63 اون پی کے تحت ناہل کیا گیا چیرون پی ٹی آئی کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم الیکشن کمیشن نے امران خان کی قومی اسمبلی کی سیٹ خالی قرار دے دی فیصلے میں کہا گیا کہ امران خان نے غلط بیانی کی وہ صادق اور امین نہیں رہے ان کے خلاف فوجداری کاروائی کی جائے گی امران خان کو 63 اون پی کے تحت ناہل کیا گیا جو موجودہ اسمبلی کی متت کے لیے لاغو ہوگا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اگست میں رقین قومی اسمبلی کی درخواست پر سابق وزیراعظم امران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجا تھا دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس کیوں بنا کون کون سے طائف کیسے لیے گئے کچھ کا حساب کتاب واضح تو کچھ کا مکمل سامنے نہ آیا امران خان کی جانب سے جولائی 18 سے جون 2019 تک ملنے والے 31 میں سے 4 توفے مجبوری طور پر دو کروڑ پندرہ لاکھ چونسٹھ ہزار روپے کی ادائیگی کے بعد حاصل کیے گئے جولائی 2019 سے جون 2020 میں نو توفے ملے ان میں سے تین تحاف حاصل کرنے کے عوض ستنا لاکھ انیس ہزار سات سو روپے کی ادائیگی ہوئی جولائی 2020 سے جون 2021 کے دوران باران تحاف میں سے پانچ خریدے گئے ان کے لیے مجموعی طور پر ایک کروڑ سولہ لاکھ پچاسی ہزار دو سو پچاس روپے کی ادائیگی کی گئی جولائی 2021 سے دو توفے تین کروڑ ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو روپے ادا کر کے خرید لیے جواب میں یہ بھی بتایا گیا کہ سال 2018 سے 2019 کے دمیان خریدے گئے چاروں تحاف جون 2019 سے پہلے فروخت کر دیے گئے تھے اس وجہ سے مالی سال کے گوشواروں میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کچھ تحاف کو عمران خان یا ان کی جانب سے کسی اور کو توفے میں دے دیا گیا اس لیے اساسوں میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا البدہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہوئے حراجات میں انہیں ظاہر کیا گیا تھا جی تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں توشہ خانہ میں جمع طائف کی سرکاری ملکیت کتنی ہے انہیں ساتھ لے جانا یا کم قیمت میں خریدنا جرم ہے عمران خان کے علاوہ اعتصاب عدالت میں نواز شریف یوزف رضا گلانی اور آصف زرداری کے خلاف بھی توشہ خانہ ریفرنس زیر سمات ہیں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن اور مسلم لیگ نون کے قائد نے وزیراعظم یوزف رضا گلانی سے غیر قانونی دور پر گاڑیاں حاصل کی یہ گاڑیاں غیر ملکی سرپراہان کی طرف سے نواز شریف اور آصف زرداری کو بطور وزیراعظم اور صدر توفے میں دی گئی تھی عدالت نے قائد و زوابت کی خلاف ورزی پر توفے میں ملنے والی گاڑیاں حاصل کرنے کے مقدمے میں آصف زرداری اور یوزف رضا گلانی پر فرد جرم آئد کر رکھی ہے جبکہ نواز شریف کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا ہے دوہزار آٹھ میں وزیراعظم یوزف رضا گلانی نے قائد میں نرمی کرتے ہوئے صرف پندنہ فیصد رقم کی ادائیگی پر یہ گاڑیاں آصف زرداری اور نواز شریف کو دینے کی منظوری دی چار اکتوبر کو پی ٹی آئی کی جانب سے سینٹ میں بھی یوزف رضا گلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا گیا دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک کوئی بھی وزیراعظم اپنی آئینی مدد پوری نہیں کر سکا ایک کو ادم اعتماد کے باعث اقتدار سے محروم کر دیا گیا پچھتر سالہ تاریخ میں کون کب اور کیسے اقتدار سے بے دخل ہوا تقدیر کا کھیل کہیے یا کمزور جمہوریت کی نشانی اگست انیس سو سنتالی سے اپریل دوہزار بائیس تک تئیس وزرائی آزم اور ساتھ نگران وزیراعظم کو اقتدار ملا بدقسمتی سے کوئی بھی ایک اپنی مقررہ آئینی مدد پوری نہیں کر سکا پاکستان کے پہلے وزیراعظم نوافزادہ لیاقتلی خان کو اقتل کر دیا گیا تھا